اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں جی آپ سب لوگ اچھا جی اس وقت تو میں چھت پہ اور یہاں پر ہو رہی ہے جی صفائی کچھ دھولے وے کپڑے بھی لٹکے ہوئے ہیں جو کہ ہم نے ہیل پر سے دھولوائے ہیں اور جی سیوی جو ہیں وہ یہاں پہ چھت کی صفائی کر رہی ہیں اور یہ جی صفائی ہونے کے بعد ہماری چھت کی کافی بہتر کنڈیشن ہو گئی ہے یہ کچھلا بھی اٹھے گا اچھا جی اور یہاں پہ میں اپنا میرا جو علماری کا جو خانہ ہے جسے میرے روٹین کے گھر کے پہنے کے جو کپڑے جو ہوتا ہے اس کو ذرا سیٹنگ جو ہے میں چینج کر رہی ہوں یہاں پہ اور یہ جو شیٹ جو پہنے بچھائی تھی وہ بھی تھوڑا سی پھٹ گئی اپنے کو باہر جانا ہوگا کسی وقت میرا تو میں انشاءاللہ ڈالے نیو شیٹ پرچیس کر کے لے کے آؤں گی اور باقی ابھی یہاں پہ جو ہے وہ کام چل رہا ہے کچھ کپڑے آگے کرنے تھے کچھ کپڑے جو کی استعمال کے نہیں ہیں مجھے پیچھے کرنے تھے تو جی بس اب میں اس کام سے جو ہے وہ فائرہ ہوتی ہوں میں دیکھتی ہوں کہ آگے کیا ہے کام کرنے والا اور آج کا دیکھیں دوستو یہ ہے میرا تجربہ جو کی کامیاب ہو گیا ہے میں نے ایک بیکنگ کی ریسپی کو جو ہے وہ ٹرائے کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی تھی اور ابھی خیرمینس کو ٹیسٹ نہیں کیا لیکن مجھے لگ رہے کہ میں کافی حد تک جو ہے وہ کامیاب ہو گئی ہوں تو جی دیکھتے ہیں جی اب کھائیں گے اور دیکھیں گے کی کیسی بنی ہے اور اگر ہی اچھی بنی ہوگی تو ڈیفینیٹلی میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کی ریسپی ضرور ضرور شیئر کروں اچھا جی میں نے بنائی تھی جی چکن ریپ جو کہ بہت ہی ڈیلیشیس بنی تھی بہت فلیور فل بنی تھی اور بہت ہی مزیدار تھی اور سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ میری امی کو بسند آگی تھی امی نے اس کو اپروف کر دیا کہ واقعے میں وہ بہت مزیگی بنی ہوئے تو جی میں نے بہت ہی سمپل اور بیسک چیزوں سے بنائی تھی اور جو اس انگریڈینٹس میرے پاس نہیں تھی میں نے ان کو سکپ کر دیا تو اس کے باوجود بھی وہ بہت بہت ہی مزیگی بنی تھی اپس پریزوں سے نیزمی پیاس سابت 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 جیا اور زیرا ہو گیا تھوڑسا کھڑا مسالہ ہو گیا اور سابت دھنیا سواف ڈال کی تھی اس کو میں اچھی طرح سے گلال دوں گی لکن اس کی بنائی بھی بریانی سکھا پلاو نہیں بنا رہے اور بریانی بناوں گی میں انشاء اللہ تلاہ اللہ کل لنجھ ٹائم میں نا تو آبھی تو فلحال جو ہے میں نے یہ چھلا دیا ہمیں شام کی چاہیے کے ساتھ میں نے کافی دن کی بات بنایا ہے اس کے ساتھ میں اچھا کے سارے میں اس کے ساتھ میں خیمد کے ساتھ میں چاہیے کے ساتھ میں چلے میں ایک ساتھ میں کیا ہے اور اب میں کرنے لگی ہوں جیے یہ فنگر ویکس جو کہ میں کرتی ہوں صرف اپنے اپر لپس پہ اور یہ بہت مشہد تو اچھا لگا یہ ویکس جو ہے اچھا ہے میں صرف اپر لپس پہ ہی اس کو اپلائے کرتی ہوں بیسے میری اتنی گروت ہے نہیں ہاتھوں پہ اور نہ ہی لیکس پہ اور نہ ہی مجھے کوئی شوق ہے اتنا ویکسنگ کرنے کا تو جی صرف اپر لپس پہ جو ہے میں اس کو اپلائے کرتی ہوں اور اس کا result جو ہے وہ کافی اچھا ہے بس جی آپ نے تھوڑا سا واقس لیا اس کو اچھی طرح سے آپ نے apply کیا جس جگہ سے آپ کو اپنے hairs کو جو ہے وہ remove کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو تھوڑا سا press کر کے اور آپ نے اس کو جو ہے وہ جیسے یہاں پر لکھا ہے پیل off press on پیل off تو اسی طرح سے جو ہے نے پھر آپ نے اس کو جو ہے وہ peel off کر لیا اور بہت ہی اچھے سے جو ہے آپ کے بالوں کو جو ہے وہ remove کر دیتا ہے اور میں دوہا اس کے result سے بہت خوش ہوں اچھا جی اور یہاں پر ڈینر میں بن رہی ہے ہماری مو مصور کی دال ہم نے کہا چلو کچھ لائٹ سا کھا لیتا ہے کل بنائیں گے انشاءاللہ بریانی بیف کی دوپہر میں تو جی ابھی جو ہم ایسا کرتا ہے کہ ہم بنا لیتا ہے دال